ریلائنس کے ریزلٹس ہیں آج اور HDFC بینک ریزلٹس نے بینک نفٹی میں جو بڑا دھماکہ کیا تھا اتنا ہی یا اس سے بڑا دھماکہ ریلائنس کرنے والا ہے نفٹی میں اب وہ اوپر کی سائیڈ ہوگا یا نیچے کی سائیڈ یہ اپنے چارٹ پر چل کے دیکھیں گے تو ویڈیو پورا دیکھنا ایک ایک منٹ بہت کروشل ہے اس لئے مارکٹ آورز میں ویڈیو بنا رہا ہوں دو گھنٹے دو گھنٹے بچے ہیں مارکٹ کلوز ہونے میں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بڑا سمپل سا چارٹ دکھانے والا ہوں اس سے آپ کو اکدم کافی حد تک کلیر ہو جائے گا کہ نفٹی منڈے کو کہاں جانے والا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے HDFC بینک مس کیا تھا یہ مت کرنا ہے نا بہت رگریٹ ہوا ہوا ٹھیک ہے تو امپورٹنٹ انیلیسس ہے چارٹ پر چلتے ہیں بٹ ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے آپ سب کو thank you بولنا چاہوں گا میں ویسے like share یہ سب کبھی نہیں بولتا لیکن ابھی بول رہا ہوں کیونکہ election time سے crucial ہے ابھی critical ہے جو محنت ہے ابھی آپ دیکھو میں significant time اور effort دے رہا ہوں اپنا چاہے وہ evening میں live ہو number of videos ہو membership efforts ہو جو membership میں content share کرتا ہوں سب بڑھا دی ہیں تو آپ جو support کر رہے ہو like share کر کے آپ سب کو thank you جو لوگ نہیں بھی کرو like share ان کو بھی thank you لین کرو اس لیے کرو کیونکہ ایک اچھی knowledge اچھا content لوگوں تک پہنچانے میں آپ کو بھی proud feel ہونا چاہیے why not ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اپن چارٹ پر چل کے ٹھیک ہے سکرین آپ کو دکھ رہی ہوگی reliance کا چارٹ ہے اور دو چیزیں اس میں خاص ہیں دو تین چیزیں خاص جو آپ کو clear دیکھیں گی اس چارٹ پر reliance کا daily چارٹ ہے اور rsi میں نے اس میں لگا رکھا ہے پہلی چیز تو plain naked eye سے rsi آپ دیکھو اس کا 80 plus آ گیا تھا 80 plus آ گیا تھا جنوری میں ابھی 15 جنوری کو rsi اتنا high آنا تھوڑا سا rare ایک event ہوتا ہے reliance میں last time 20 جولائی کو آیا تھا اور وہیں سے fall آیا تھا آپ یہ دیکھو یہاں پہ زیادہ divergence والا کیا بولتے ہیں بس اوڑی نہیں ہوتی سیدھا اگر rsi overbought میں آیا instant results ملتے ہیں reliance میں scene excite میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو جس دن rsi overbought میں آیا تھا 80 کے اس پاس overbought یہاں پہ جاتا ہے 80 کے اس پاس وہیں سے selling شروع ہو جاتی ہے یہ naked eye سے but یہ this is not the main part of analysis but میں آپ کو تھوڑا سا ایک background دے رہا ہوں یہاں دیکھو number 22 میں rsi overbought کبھی کبھی 80 تک چلایا تھا کبھی کبھی 70 75 وہ تو نہیں بول سکتا ہے ٹھیک ہے کئی بار بہت بڑے divergence بن جاتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ overbought آیا ایک چھوٹا سا dip دے کے rally کر دیا اس لیے ultimate strategy is risk and money management position sizing hedge ہونا چاہیے short view ہے put لیا ہے call ہونے چاہیے call اتنا دیتے ہیں کہ put zero ہو جانے تو کوئی دکھت نہیں ہے وہ تو ultimate strategy ہے اور بھی پیچھے چل کے دیکھو آپ اس نے instant result دی ہیں یہاں overbought آیا اپریل میں immediate fall بڑا fall ٹھیک ہے اب ہو یہ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں reliance میں کہ not just overbought RSI وہ بھی heavily overbought 80 plus صرف یہ نہیں ہو رہا ہے ہو یہ بھی رہا ہے کہ reliance جس duration میں یہاں سے لیت سے بڑی rally ماری ہے اس نے ہے نا جس duration میں reliance اوپر جا رہا ہے یہاں پر یہ بھی ہے نا اسی duration میں اس کا RSI نیچے جا رہا ہے ہے نا اور یہ بہت بڑا divergence اب بننے لگا ہے ٹھیک ہے وہ بھی daily time frame پہ ہم 2-4-5 minute 10 minute 15 minute کے چارٹ پہ بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے اور دوسرا آئی تنگ میں نے members میں ہی شیئر کیا تھا publicly پتہ نہیں شیئر کیا ہے نہیں RSI سے بھی اچھا indicator دیکھو RSI کیا دیکھتا ہے price کی strength momentum کتنی speed سے کتنی تیزی سے کتنی strength ہے market میں یہ RSI دیکھتا ہے لیکن volume consider نہیں کرتا RSI تو RSI سے بھی اچھا indicator ہے money flow index MFI کچھ نیا سیکھا ہو تو like ٹھوک دو MFI MFI کرتا کیا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے جو RSI کرتا ہے پلس volumes کو بھی consider کرتا ہے MFI is more reliable indicator than RSI تو اس میں آپ کو divergence زیادہ clear دیکھے گا کہ reliance میں ہو کہہ رہا ہے volume کے front پہ بھی اب دیکھو آپ یہاں سے دیکھو MFI ہے نا اب یہاں ہے اور اسی duration میں money flow index نیچے ہے money flow index یہ clear divergence دکھا رہا ہے RSI میں اتنا clear نہیں دکھا ٹھیک ہے یہ بھلی اوپر گیا یہاں پہ لیکن volume factor کریں تو اتنا کوئی خاص move نہیں رہا ہے MFI اور یہ divergence دکھا رہا ہے اب ہم یہ نہیں بول سکتے کہ divergence تو reliance نیچے جائے گا اوپر بھی جا سکتا یہ divergence کتنے بھی بڑے ہو سکتے ہیں کتنے بھی لمبے سمی تک چل سکتے ہیں جو سب سے important chart ہے جس سے آپ کو منڈی کی direction کافیت تک clear ہو جائے دیکھو reliance کو big players کیسے use کرتے پہلے psychology سمجھو بڑے players کی طرح سوچو آپ مان لو دو منٹ کے لیے آپ ہزار کروڑ روپے ہے اب سوچو آپ بڑے player ہونے کے ناتے آپ کیسے use کروگے reliance کو جس نفٹی پر 10% کے اسپاس ہے 9% 10% reliance پکڑ لو نفٹی اوپر reliance نیچے نیچے یہی کروگے آپ تو اگر reversal آنے والا ہے مارکٹ میں بہت بڑا تو big players rally کے end میں reliance کو اور اوپر ٹانگ دیتے ہیں سو دیٹ جتنے شارٹر سارٹر سے ہیں اور جتنا یوفوریا جتنے سنٹیمنٹ میں لوگ آ سکتے بائے dip بائے کرنے وہ سب آئیں اور big players کو on the way down volume ملے ہر dip پہ بائے کرنے والے لوگ ملے ہیں جب وہ dump کریں تو زیادہ سے زیادہ مال بڑے سے بڑے پرائز میں بیچ سکیں اوپر سے اوپر پرائز میں یہ سیمپل سائکلوجی ہے تو reliance کو big players اس طرح سے یوز کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھو جب بھی reliance نے ٹاپ لگائے ہیں یا مارکٹ نے ٹاپ لگائے reliance میں یوفورک مو آیا چار پانچ دن میں یہ ریلائنس ٹانگ دیا جاتا ہے اوپر ہر بار یہ دیکھو بڑی بڑی گرین کنڈل دیکھیں گی آپ کو ہر میجر کریکشن کے پہلے یہ سائس یہ سائکلوجی ہے یہ اسی طرح سے مارکٹ چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ reliance کے ساتھ کچھ خاص ہے reliance میں ضرور ہوتا باقی میں کہیں ہو نہ ہو تو میں کروں گا یہ کہ مجھے اگر یہ mathematically دیکھنا ہے یہ تو باتیں ہو گئیں ریلائنس اوپر چلا دیا جاتا ہے اس کے بعد نفٹی نہیں چاہتے لیکن اس کو mathematically کیسے دیکھے ہیں نا ایک scientific approach کیسے رکھے ہیں تو اس کے لیے ratio chart use کرنا ہو گا reliance کو میں divide کر رہا ہوں نفٹی سے تو یہ chart کیا بتائے گا یہ chart سارے durations بتائے گا سارے price points بتائے گا چارٹ پر جب reliance نے نفٹی کو out perform کیا ہے مطلب نفٹی کم بڑھ رہا ہے reliance زیادہ بڑھ رہا ہے انا یا vice versa تو یہ chart دیکھتے ہیں پھر explain کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں فلا لیا اٹھا دیتا ہوں so that clarity دیکھ ہے rsi رکھتا ہوں اب دیکھو آپ reliance نے 13 دسمبر سے کتنا جبردست out perform کیا نفٹی کو سیدھی vertical ریلی اور پچھلے پانچ دنوں میں specially ٹھیک ہے اور ایک چیز جو کبھی فیل نہیں ہوئی اگر یہ چارٹ ریلائنس ڈیوائیڈ 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 کا چارٹ کا rsi overbought آیا ہے تو every single time نفٹی میں یا تو dip آیا ہے اچھا بڑا یا پھر major correction یا even crash اس کی آپ پوری history دیکھ لو فلال overbought میں آ چکا ہے کب january کے first week میں نا کل جو بھی یہ دیکھ لے نفٹی میں تھوڑا بہت dip آیا تھا جولائی میں lifetime high لگے تھے نا اگست سبٹیمبر میں lifetime high لگے تھے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو زکتا timing یہ چارٹ ریرلی ہی دیکھو آپ تو ریرلی ہی overbought میں آتا ہے یہاں آیا تھا اپریل 22 میں اس پہ نفٹی لگا لیتا ہوں so that up parallel دیکھ سکو کہ نفٹی نے کیسے ریئٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہاں دیکھو یہ چارٹ overbought میں 28 اپریل 2022 یہ ہی آگیا تھا 22 اپریل نفٹی میں میجر فال اپریل مئی اور جون کے فرسٹ ہاف میں نفٹی overbought میں آیا تھا نفٹی ایک اپریل کو ہی بنایا تھا تین دن کا لیگ ٹھیک ہے یہاں دیکھو October 21 overbought میں آیا نفٹی نے ایک ہفتے اور اوپر گیا پھر نیچے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو لمبا نہیں کر رہا even COVID crash کے پہلے COVID crash کے پہلے دیکھ لیتے ہیں COVID crash کے پہلے دسمبر میں آ گیا تھا اور دو مہینے بعد crash ہوا تھا یہاں تو ایزی منی پرنٹنگ والے دور تھے جو دپس آئے کریکشن آئے وہ بھی یہ دیکھو یہ دپ آیا ایک نفٹی میں سبٹمبر 22 میں یہاں پہ بھی overbought تھا اس طرح سے آپ پوری ہسٹری دیکھو کبھی غلطی نہیں ہو یہ مطلب ہو سکتا ہے کبھی ایک ریئر آڈ اوکیشن ہو یہ دیکھو سب اگست 2018 اور 75 آگیا تھا کتنا بڑا فال نفٹی میں آیا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اگر نفٹی کو گرنا ہے تو پہلے reliance اور heavy weights بڑھائے جاتے ہیں ان کو اوپر تانگ دی جاتا ہے اس طرح کی بڑی بڑی green candles بنتی ہیں بہت important دن ہے اس لئے میں مارکٹ آور ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں دو گھنٹے بچے ہیں جو decision لینا ہے انہی دو گھنٹے میں لینا ہے اور ریلائنس آئی سی بینک کے ریزلٹس بھی ہیں کل کوٹیک بینک کے ہیں ہندوستان یونی لیور کے ہیں تو منڈے کو بہت بڑا گیپ ڈاؤن یا بہت بڑا گیپ اپ ہونا ہے تو میرے جو بڑے بڑے ٹریٹس ہیں وہ انہیں آج ہی لے لی ہیں وہ اگزیکلی کونسے سٹرائکس لی ہیں کیوں لی ہیں ٹھیک ہے اور کیسے ہیچ کیا وہ سب دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو چاہو تو جوائن کر سکتے ہو ملتے ہے نیکس ویڈیو میں آج کا منڈے کو مطلب مجھے لگ رہا ہے وہ ہی دھماکہ ہوگا ہے نا اس سے بڑا جو ملتے نیکس ویڈیو میں بائے